تو سچویشن جناب والا کچھ یوں ہے کہ میں جب تک تمہارا ہوں جب تک تم میرے ہو میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم میرے خلاف نہیں میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک دوسروں کا اعتصاب ہوتا رہے میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک میرے لیے قرائے پر سوال نہ ہو میں اس وقت تک ساتھ ہوں جب تک میرے کاروبار کو نہ چھیڑا جائے کچھ ایسی ہی منطق لگتی ہے جناب آل قدر جھانگیر ترین صاحب کی جنہیں وزیر آزم پاکستان کا سب سے قریبی دوست کہا جاتا تھا جو عمران خان کا بازو تھے جنہوں نے عمران خان کو وزارت عظمہ کی کرسی پر بٹھانے کے لیے سب سے زیادہ محنت کی لیکن جب بات ان کے احتساب کی آئی تو تو کون اور میں کون والا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے بلاخر جھانگیر ترین نے تحریک انصاف میں اپنے الگ گروپ کا اعلان کر دیا ہے جسے وہ فورڈ بلوک کا نام نہیں دینا چاہتے مگر وہ پنجاب اسیمبلی سے اپنی ہی حکومت کے خلاف جدو جہد کریں گے اب کیا وہ پنجاب میں وزیر آلہ کی تبدیلی کے لیے بھی جدو جہد کریں گے کیونکہ ان کے بقول پنجاب حکومت ان کے خلاف سازش کر رہی ہے سب سے پہلے تو سر یہ بتا دیجئے پی ٹی آئی کے منشور کو تو آپ جانتے ہیں احتساب سب کے لیے آپ اپنے منشور سے ہی انحراف کر رہے ہیں سر ہم احتساب سے نہیں بھاگ رہے دیکھیں جانگیر ترین صاحب کا جو احتساب ہوا اس کے بعد ان کو ایف آئی اے میں بلائیا گیا اس کے بعد انہوں نے جب بھی کوٹ نے ان کو بلائیا تو وہ ہر پیشی پر پیش ہوئے ہیں اور جو ایف آئی اے نے ان سے سوالات کیے ان کا انہوں نے جواب دیا اس کے بعد انہوں نے اپنی منی ٹریل دی جو ان کے اوپر ایف آئی آر تھے انہوں نے سارے جواب دیئے تو پی ٹی اے کا جو منشور ہے احتساب اس سے ہم نہیں بھاگ رہے ہیں ہمارا پہلے جن سے یہ موقع تھا کہ اس انویسٹگیشن کو انفلنس کیا جا رہا ہے اور اسلامباد سے انفلنس کیا جا رہا ہے جہاں گیر ترین صاحب کے جو انٹی لابی جو ہے جو ان کو نہیں پسند کر دی وہ اس انویسٹگیشن کو انفلنس کر دی اس وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے اس کے بعد پرائیم نیسٹر سے جا کے ہم ملے وفد کی صورت میں پورا جو وزیراعظم صاحب سے جب بات ہوئی ملاقات ہوئی اس کے بعد پرائیم نیسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنا دی اس کے بعد ابھی تو اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے اس سے پہلے ہی اتنی جلد بازی کس بات کی ہے ناراضگی اور غصہ آپ لوگوں کو ہے کس بات کا احتساب جھانگیر ترین صاحب کا ہو رہا اس بات پہ ناراضگی ہے یا کسی کا نہیں ہو رہا اس بات پہ ناراضگی ہے نہیں ایک تو بات یہ کہ ابھی تک علی زفر صاحب نے جو رپورٹ جمع نہیں کھروائی تو رپورٹ بھی ہمیں کل کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا رپورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ جانگیر ترین صاحب کہ اس میں فیور میں رپورٹ ہوگی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی ان کے خلاف کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں ان کے خلاف ایف آئیے میں بھی نہیں ہے جو کل ہم نے ایگریشن دکھایا وہ ہم نے اس وجہ سے دکھایا کہ ہمارے جو پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں مختلف وہ سمجھ دیا ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کاروائیوں ہو رہی ہیں جو ڈیویلپمنٹ فنڈز ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے ان کے جو علاقوں کی افسران ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے بیوروکریسی کو روکا جا رہا ہے کہ ان کے ناکام کرنے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں کیا پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں یہ میسج آپ دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا یا انویسٹیگیشن کی گئی تو پھر ہم حکومت گرا دیں گے یہ میسج آپ دے رہے ہیں نہیں انویسٹیگیشن کی گئی اس میں حکومت گرانے والی تو بات ہی نہیں ہے انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے پچھلے ڈیر سال سے ہو رہی ہے اور پچھلے دو مہینوں سے پیشی ہم بھگت رہے ہیں ہم لوگ سر میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہی ہوں کیونکہ ابھی تک جو اس چیزیں سامنے آ رہی تھی اس کے مطابق تو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں آپ لوگ اس وجہ سے ایک گروپ بنا رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے بیورک ریسی ہماری بات نہیں سن رہی تو ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں دیکھیں دونوں جہانگیر ترین صاحب نے بھی آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ اب دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ جہانگیر ترین صاحب کا تھا اینڈ کیا ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ کو تا کیا حکومت گرا دیں گے دیکھیں اگر بجٹ میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی امنگوں کے خلاف جو ہے وہ بجٹ آتا ہے اور عوام کے اس میں نہیں اس میں کوئی ریلیف دیا جاتا عوام کو تو ہم حق بجانے پر ہمیں عوام نے ووٹ گیا اچھا یہ والا جو بجٹ آنے والا ہے یہی عوامی امنگوں کے خلاف آ رہا ہے اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں وہ سب صحیح تھے دیکھیں پہلے میں آپ کو ہر ہر رکن کے پہلے کوئی نہ کوئی مسائل تھے لیکن تب لوگ ہی کٹھے نہیں تھے جانگیر ترین ایک شیلٹر مل گیا ایک شیڈو مل گیا جس کے ساتھ سا بھی کٹھے ہو گئے ہیں ایک گروپ کی صورت میں اگر عوامی امنگوں کے خلاف آپ کے مطابق یہ بجٹ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ ووٹ نہیں دیں گے بلکل ہم اس بارے میں سوچیں گے اکثریت کی رائے یہ ہم لوگوں کے جو رکان ہے کھل کر بات کریں کھل کر بات کریں جب آپ لوگ کھل کر سامنے آگئے ہیں تو پھر کھل کر بات کریں ہم نے تو ایک گروپ بنایا ہے پارلی مانی گروپ کی خبر دیا آپ لوگوں نے میڈیا کو صبح انہوں نے اس بات کو ڈینائی کر دیا پارلی مانی لیڈر ہم نے اننونس کیا نوانی صاحب کو اور قومی ساملی میں راجہ ریاہ صاحب کو کہ وہ ہماری نمائندگی کریں گے پھر پی ٹی آئی کا حصہ کیسے ہیں آپ لوگ جب پارلی مانی لیڈر آپ اپنا اننونس کر رہے ہیں تو دیکھیں پی ٹی آئی سے ہم نے کوئی علیت کی تو نہیں اننونس کی نا ابھی ابھی تو ہم نے اپنا گروپ اننونس کیا ہے اس کا لیڈر اننونس کیا ہے کہ وہ ہماری نمائندگی کرے گا سلمان یا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کنفیوز کر رہے ہیں عثمان بزار صاحب کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک والا آپشن بھی زیرے غور ہے بلکل ہر آپشن زیرے غور ہے اور سب سے پہلے بجٹ آ رہا ہے کیونکہ بجٹ کو ہم فوکس کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم یہ بجٹ اجلاس میں جانا یا نہ جانا اس بارے ہم سوچ رہے ہیں ادم اعتماد تو پھر بجٹ کے بعد کہ کوئی اگر پروسس ہوا تو پھر ہوگا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ اندر ہی سازش ہو رہی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ لوگ حکومت کا حصہ ہیں شہباز شریف صاحب کے خلاف کاروائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے میرے خلاف زرداری صاحب کے خلاف کاروائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے میاں صاحب کے خلاف کاروائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سازش ہو رہی ہے تو یہ بھی وہی والی سازش ہے وہ والی بات صحیح تھی یہ یہاں پر سازش ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے دیکھیں ہم نے تو بڑی کیٹیگوری کے لیے ہمارا کیس بڑا ڈیفرنٹ ہے اور بڑی بڑا واضح ہے ہمارے اوپر الزام جہانگیر درین صاحب کی اوپر الزام یہ ہے کہ چینی کی جو مہنگائی ہوئی اس کے وہ ذمہ دار ہیں حالانکہ ان کی اوپر جو تینوں ایف آئی آر دیں ان میں تینی کا ذکر ہی نہیں ہے دیکھیں اگر کسی کی اوپر الزام ہے تو ایف آئی آر تو وہ کٹوائیں آپ پربلک میں پرسیپشن یہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار جہانگیر درین صاحب ہیں اور ایف آئی آر ان پر جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن پر دے رہے ہیں اچھا ایک بات ایک بات اور میں کرنا جاؤں گا کہ جہانگیر درین صاحب جب حکومت سے الگ ہوئے تب چینی کی قیمت ستر روپے تھی اور آج چینی کی قیمت سو ایک سو پانچ ایک سو دس روپے ہے مارکیٹ میں تو مجھے بتائیں جو ستر سے ایک سو دس پہ چلی گئی چالیس روپے بڑھنے کا ذمہ دار کون ہے جب تو جہانگیر درین صاحب ایسے نہیں کر رہے تھے تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے جو حکومت میں بیٹھ کے ساری یہ جو ہے نا وہ حرکتیں بھی کرتا ہے اور پھر نام جو ہے وہ عزامات دوسروں پہ لگائے جاتے ہیں